ہم خبر دیں گے فرہ گوگی کے حوالے سے جن کا خفیہ پاسپورٹ سامنے آ گیا ہے فرہ گوگی کا خفیہ پاسپورٹ منظر عام پر آ گیا ہے غیر قانونی طریقے سے لوٹی ہوئی دولت کو چھپانے اور منی لانڈرنگ کے لیے فرہ گوگی کو ایک غیر معروف ملک وینا تاؤ کا خفیہ پاسپورٹ بنا کر دیا گیا اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے نمیدہ خصوصی سلمان آوان سے سلمان ایک اور اسکینڈل سامنے آ گیا کیا تفصیلات ہیں اس کی جن لوگوں نے قابق وزیراعظم عمران خان کی شخصیت پرستی اور ان کے بلکل ایماندار مجھے کے حوالے سے ایک خود تراش رکھا تھا آج کی جو انکشاف ہے جو بریکنگ سونس ہے اس کے بعد میں ان کی آنکھیں مکمل طور پر کھل جانی چاہیے کہ یہ شخصیت پرستی کے نام پر وہ جس شخصیت کے سہر میں مفضلات در حقیقت ان کا چہرہ کیا تھا ایک چہرہ ایسا تھا جس کے لیے انہوں نے ایک فرنٹ پرسن خاتون کو بقرر دیا ہوا تھا وہ ایک کرپشن زدہ چہرہ تھا فرنٹ کے اوپر ایک خاتون براغوگی کام کر رہے ہیں اور اس کا سب سے بڑا ثبوت ان کی بنی دانٹرنگ کا ان کی کرپشن کا اور بہت سور پر پاکستان سے جوٹی ہوئی دولت کو بہت لے جانے کا ثبوت وہ ایک خفیہ پاسپورٹ کی شکل کے اندر سامنے آگیا ہے جو کہ ایک دیر پاکستان کے پاسپورٹ ہے ملک کا پاسپورٹ بنایا گیا اور اس کا مقصد صرف یہی تھا کہ پراغوگی جب بیرونے ملک دوری کریں ڈوٹی ہوئی دولت کو باہر بستقل کرنے کی کوشش کریں تو یہ پاسپورٹ جو ہے ان کے کام آئے اور ان کے جو پکیاں دھندے ہیں جو پکیاں ہتھ کھنٹے ہیں یا ان کا جو کرپشن کا معاملہ ہے اسے پردہ ڈالا جا سکے یہ سوالس جو فگرز آداد و چمار سامنے آئے ہیں اس کے مطابق دسمبر دو ہزار اکیس میں تحریک امساب کی حکومت کے خلاف جب تحریک اعتماد کی باتیں ہو رہی کی تو اس ممکنہ تحریک اعتماد کی کامیابی کے پیچے نظر عمران فاند اور کشرا بی بی نے ملک ایک معروف پروپرٹی ٹائکون کے بیٹے کو رجوع کیا اور اس سے کہا گیا کہ وہ فراکوکی کے لیے ایک جو خفیہ پاسپورٹ جو ہے غیر معروف ملک کا وہ خریدیں اور اس پروپرٹی ٹائکون نے آگے پھر ایک اور ماروز پروپرٹی ٹائکون کو خفیہ پاسپورٹ بنانے کے لیے ایک لاکھ تیس ہزار دولر کی ادائیگی کی اور پھر اس کے بعد سب سے امپورٹنٹ چیز وہ ڈیٹ ہے جو اب آپ کو بتانے لگیں یعنی اٹھائیس مارچ اٹھائیس مارچ دو ہزار بائی یہ وہ موقع تھا جب تحریک اعتماد جو ہے ثابت وزیراعظم عمران خان کی حکومت پر بلکل منڈلہ رہی چھو اور یہ پھر وینو آتو کا جو پاسپورٹ ہے اٹھائیس مارچ کو بشرا بیٹی کے حوالے کیا گیا جو کہ ثابت وزیراعظم کی اہلیاں ہیں ان کے حوالے سے پاسپورٹ کیا گیا پھر انہوں نے پاسپورٹ کو آگے فراغوگی کے حوالے کیا اور اس حوالے سے اٹھین اپریل کو جب درستان کی مومن جو ہے وہ جانے والے صرف اچھے روز قبل فراغوگی کو جو پاکستانی پاسپورٹ پر بیرو نے بس پرات کروایا گیا اور اس کے بعد دبائی جانے کے بعد اس کی جتنی بھی ٹرائویل ہسٹری اگر اس کو دیکھا جائے تو انہوں نے یہ جو خفیہ پاسپورٹ ہے وینو آتو کا پاسپورٹ ہے اس کو انہوں نے استعمال کیا تاکہ جو تحقیقاتی دارے ہیں وہ ان کی نقل و حرکت سے پاکستانی دارے جو ہیں خاص طور پر وہ باقہ بردان اس پر سکتے ہیں اور ان کی نقل و حرکت قریباً ساڑھے چودہ سو ساڑھے چودہ عرب روپے ایسے ہیں جو کہ بیرو نے بردان ثابت ہوتا ہے کہ وہ ناجائز آتاتے ہیں ان کی وہ مالک ہیں اور اس کے بعد جو دیکھا کہا ہے کہ تین سال جو پی ٹی آئی کی حکومت رہی ثابت وزیراعظم کے دور میں ان کے جو خفیہ آتاتے ہیں غیر ظاہر کیا غیر ظاہر کیا کہہ لیں اس کے اندر چار ہزار پانچ سو بیس بلین روپے کا اضافہ ہوا اور اس سارے جو کرپنس کا بیٹا گاؤس کو بیٹا گاؤس بیٹا گاؤس پاسپورٹ جو ہے وہ بنایا کیا تھا اور پاسپورٹ کو استعمال کیا گیا تاکہ پاکستان لٹی ہوئی رقم ہے دولت ہے وہ بیروسی ملک آٹھے کانے تگایا جاتے ہیں ٹھیک ہے سلمان آوان ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے آپ کا بہت شکریہ آپ کو بتائیں منی لانڈرنگ کے لیے فراہ گوگی کو ایک غیر معروف ملک وینہ تاو کا خفیہ پاسپورٹ بنا کر دیا گیا چیئرمن پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی اکھٹی کی گئی دولت کو دنیا کے مختلف ممالک میں چھپانے کے غرصے اس سے خریدے پاسپورٹ پر فراہ گوگی کے بیرون ملک دورے دسمبر دو ہزار اکیس میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد کی ممکنہ کامیابی کے پیشے نظر چیئرمن پی ٹی آئی اور بشرا بی بی نے ملک کے ایک معروف پراپرٹی ٹائکون کے بیٹے کو اپنی فرنٹ پرسن فراہ گوگی کے لیے خفیہ انٹرنیشنل پاسپورٹ خریدنے کا ٹاسک سوپا سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے